بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ ایک ہی ایشیو اور ایک ہی ٹاپک پاکستان میں ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہے اور اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں ہم بیرونی کرزوں کی تو بات کرتے ہی ہیں کم شاید جو اندرونی کرزیں ہیں ان کے بارے میں ہم کم ہی بات کرتے ہیں لیکن شاید وقت آ گیا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے ان کو ری سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شہباز جو عداد و شمار ہیں پہلے چھ ماہ میں جو فائنانشل جیئر اب ظاہر ہے کہ اس سال کے صرف سود کی مد میں میرے لیے بڑا حیران کن یہ فگر ہے سود کی مد میں صرف ہم نے پچی سو ستر ارب روپے دیئے ہیں اور ابھی چھ ماہ ہوئے ہیں اور چھ ماہ مزید ابھی باقی ہیں تو یہ اگر حالات چلتے رہے تو ہم تو ایکسٹرنل ڈیٹ کو رو رہے ہیں تو اندر دونوں شامل ہیں اس میں اس پر صرف کرزوں کے اوپر سود کی ادائی ہے کرزوں کے اوپر سود کی ادائی ہے پرنسپل امونگ کی بات نہیں ہم کر رہے ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ جتنا بھی ڈومیسٹک کرز آپ کا مچور ہو رہا ہے وہ آپ واپس کر رہے ہیں نیا کرزہ لے کے تمام کا تمام سوہ فیصد اور جو انٹرنیشنل لونز ہیں اس میں کچھ آپ نیا کرزے لے کے واپس کر رہے ہیں اور کچھ آپ جو ہیں آپ کے پاس جو پہلے آپ کے اس میں پڑے ہوتے ہیں پیسے یا رول آور کروا رہے ہیں ہیں واپس ہی آپ نے اس کو نہیں کر پا رہے اس وقت پہلے بات کر لیتے ہیں نمبرز کی ناظرین جو جولائی دسمبر کا پہلا ہاف تھا مالی سال کا اس کے کچھ ہمارے پاس ابتدائی نمبرز آئے ہیں فسکل آپریشنز کے ابھی یہ اس کو حکومت نے بقاعدہ طور پر جاری نہیں کیا یہ پرویجنل نمبرز ہیں تھوڑے بہت چینج ہو سکتے ہیں لیکن کافی یہ الامنگ فگرز ہیں یہ جو ڈیٹیل سامنے ہیں اس کے مطابق پہلے چھے ماہ میں حکومت کا جو خرچہ ہوا ہے صرف دو ہیڈز کی اندر ایک اس میں دفاع اور دوسرا کرزوں کے اوپر سود کی ادائیگی یہ تین ہزار دو سو آٹھ ارب روپیہ ہوا ہے یہ ایک انتہائی بڑا فگر ہے اگر صرف ہم ڈیٹ سروسنگ کی بات کر لیں اس میں ہم جو پرنسپل پیسہ ہے وہ واپس نہیں کر رہے دو ہزار پانچ سو ستر ارب روپیہ کرزوں کے اوپر سود کی ادائیگی میں واپس گیا ہے چھے ماہ میں اور یہ پچھلے سال کے اسی چھے ماہ کی مقابلے میں سیونٹی سیون پرسنٹ زیادہ ہے اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جو پورے سال کا بجٹ حکومت نے رکھا ہوا تھا کرزوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے لیے وہ تین ہزار نو سو پچاس ارب تھا اس کا یہ پہلے ہی ہم چھے ماہ کے اندر پینسٹھ فیصد خرچ کر چکے ہیں اور یہ بات پر ٹھیک اب لگے گی ساگڈار صاحب کی جو انہوں نے کچھ دن کہی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کرزوں کے اوپر صرف سود کی ادائیگی پانچ ہزار ارب روپیہ کے قریب چلی جائے یعنی کہ اگر آپ کا نو ہزار چھے سو ارب روپیہ کا بجٹ ہے تو اس میں آدھے سے بھی زیادہ صرف سود کی ادائیگی میں جائے گا دوسرا اس کے اندر جو بڑا ہیٹ ہوتا ہے وہ آپ کا دفاع کا ہوتا ہے جو اس میں چھے ماہ کے اندر خرچ آیا وہ چھے سو اٹیس ارب روپیہ ہے اس میں بھی تقریباً اٹھارہ فیصد کے قریب انکریز ہے دس ایس اگین ای بگ نمبر بلکہ اس میں تیس فیصد انکریز ہے دفاع کے اندر پورے سال کا بجٹ ہے ایک ہزار پانسو ترے سیٹ ارب روپیہ لیکن یہ جو ایک ہزار پانسو ترے سیٹ ارب روپیہ ہے یہ صرف سٹیٹڈ ڈیفنس بجٹ ہے اس میں آم فورسز ڈیولپنٹ پروگرام پینشنز کا جو پیسہ ہوتا ہے آرمی کا اور کچھ اور جو ایسینشل ایکسپینڈیٹرز ہوتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں تو اس کی اگینسٹ انہوں نے چھ سو اٹیس ارب روپیہ خرچ کیا ہے چھ ماہ کے اندر اور اس میں تیس فیصد اضافہ ہوا ہے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں دفاع کے اندر تیس فیصد اضافہ خرچے میں کرزوں کے پر سود کے ادائیگی کے اندر سیونٹی سیون پرسنٹ انکریز اب کمی کہاں سے ہو رہی ہے کیونکہ یہ دو ہی ہیٹ بچیں ہیں جن پہ ہم خرچ کر رہے ہیں باقی کہیں پہ خرچے نہیں ہو رہا سوائے تنخواہیں ادا کرنے کے جو نون ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو نکال کے سود کو اور دفاع کو اس میں پندرہ فیصد کمی ہوئی ہے پہلے چھ ماہ کے اندر کیونکہ ہر چیز کو روکے ان دو مد میں پیسہ دیا جا رہا ہے اور اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں ترقیتی بجٹ کی باوجود اس کے کہ پاکستان میں سلاحب آیا اس کی تباہ کاریوں ہی ترقیتی بجٹ میں پہلے چھ ماہ میں تقریباً پچاس فیصد کمی ہوئی ہے تو کامران اتنی ابتر صورتحال ہو چکی ہے کہ اب ہمیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ بیٹ جائیں سب جوڑ کر اور بینکوں سے بات کریں اپنے کریڈیٹر سے بات کریں سب سے پہلے ڈومیسٹک بینک سے بات کریں کہ ہم کرزے کوئی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہمیں کرنی ہی پڑے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس حل نہیں ہے حکومت ابھی ایک نیا بجٹ لانے جا رہی ہے لگا لیں کیا ہوگا اور اگر حل نہیں نکلتا تو یہ ابھی تو آپ development بجٹ یا باقی جگہوں سے پیسہ اٹھا کے یہ جو essential ہے نا اب آپ avoid نہیں کر سکتے جو آپ نے کرزوں کی ادائیگی کرنی ہے سود دینا ہے اور جو دفاع کے اوپر جو خرچیں ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر یہاں پر بھی آپ کو پھر compromise کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے پیس جہاں سے پیسے اٹھا کے آپ ادھر divert کریں وہ بھی ختم ہو جائیں گے لیکن اس میں ایک جو فیکٹر ہے جس پر ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے بہت زیادہ debate بھی ہوتی ہے اور ابھی بھی آئی ایم ایف کا پروگرام اٹکا ہوا ہے ایک اس وجہ سے کہ دو فیکٹرز نے آئیم شور کے رول پلے کیا ہوگا ہے ایک جو آپ کا exchange rate ہے دوسرا آپ کا جو interest rate ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں جو آئی ایم ایف ہے وہ کہتا ہے کہ آپ exchange rate کو market پہ چھوڑ دیں interest rate کو مزید بڑھائیں تو اس لحاظ سے do you think کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کہیں نہ کہیں جو ابھی تک resist کرتے ہیں یہ جو گورنمنٹ بھی کرتی ہے تو شاید اس کی وجہات یہ بھی ہیں کہ پھر جب یہ والا کام کرتے ہیں تو باقی جو آپ کے heads ہیں وہ بالکل erratic ہو جاتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے اس میں اس حد تک اسحاق ڈار صاحب کا یہ اس پہ view ٹھیک ہے کہ exchange rate کو آپ ڈی ویلیو کریں گے تو اسے آپ کا جو impact ہے گا مہنگائی پہ بھی آئے گا اور اس کے ساتھ ہی جو غیر ملکی کرزے آپ نے ادا کرنے ہیں اس کی amount وہی اگر آپ کا ایک ارب ڈالر واپس کرنا ہے تو ایک ارب ڈالر واپس کرنے کے لیے آپ کو رپیہ زیادہ چاہیے ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ایک ڈالر بھی اضافی آپ جو ہے اس کو لیے بغیر نیا کرزہ تو آپ کے جو requirements ہیں وہ بڑھ جاتی ڈی ویلیویشن کا اتنا خطرناک impact ہوتا ہے having said that اس کا پھر آپ کو overall picture دیکھنی پڑتی ہے نا یہ تو یہاں پہ تو ہمارے جا رہے ہیں یہ صورتحل آپ کی جو ہے شرحہ سورت